دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شبے غم گزار کے دنیا پر میں آج فیض احمد فیض کی برسی منائی جا رہی ہے فیض احمد فیض ایک فروری 1911 کو پنجاب کے شہر سیالگورد میں مہدر ہو فیض احمد فیض کی شاعری کی قدروں قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فیض کا نام اقبال اور غالب جیسے عظیم شاعروں کے ساتھ لے جاتا ہے فیض احمد فیض کی شاعری کی بات کریں تو فیض ایک رومانوی شاعر ہے فیض ایک ایسے رومانوی شاعر ہیں جو زندگی کی الجھنوں اور پریشانیوں کو ایک حساس شاعر کی طرح دیکھتے ہیں فیض کی خدمات کو ملکی ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی سراہا گیا حکومت پاکستان نے فیض احمد فیض کی کارکردگی کے عوض انہیں ملکی صدا کا سب سے بڑا سیویلین اوارڈ نیشانے انتیار دیا آئیے فیض احمد فیض کی مجموعے پر ایک نظر بڑھا دیں پھر کوئی آیا دلے زار نہیں کوئی نہیں راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا ڈھل چکی رات بکھڑنے لگا تاروں کا غبار لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خابیدہ چراغ سو گئی راستہ تک تک کی ہر ایک راہ گزار اجنبی خواب نے دھندلا دیئے قدموں کے سرا گل کرو شم میں بڑھا دو میں میناؤ ایاغ گل کرو شم میں بڑھا دو میں میناؤ ایاغ اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا فیض احمد فیض کی ایک اور غزر ملحصہ کرتے ہیں دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شبے غم گزار کے ویراں ہے میں قدا خمو ساگر اداس ہیں تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے ایک فرستے گناہ ملی وہ بھی چار دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی ڈل پرے بھین غم روزگار کے اور آخری شیر اس غزل کا کہ بھولے سے مسکرات ہو دیئے تھے وہ آج فیض بھولے سے مسکرات ہو دیئے تھے وہ آج فیض مت پوچھ ولولے دلیں نہ کر دگار کے مت پوچھ ولولے دلیں نہ کر دگار کے